نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرار اللہ خریمانی ملکہ ارجن کھڑ گئے کانگریز کے نئے عدیقش تو بن چکے ہیں لیکن اس کے بعد ان کو پر جو ذمہ داریاں تھی ان ذمہ داریوں کو کیا وہ بخوبی نبھا پا رہے ہیں بڑا سوال راجستان میں جس طریقے سے لگتار سی امپت کھولے کر گھم آسان چھڑا ہوا ہے اور اس بڑے مدھے کھولے کر کسی بھی طریقے کا کوئی آپ کہہ سکتے ہیں سنکیت نہیں مل پا رہا ہے کہ یہ مدھا حل ہونے کی طرف بھی آگے بڑھا ہے حل ہونا تو دور حل ہونے کی طرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذرا سی بھی اس طریقے کی کوئی آپ کہہ سکتے کی چیز نہیں دکھائی اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ ملک آرجن کھڑگے کہیں نہ کہیں اشوگ گہلوت کے پکش میں نظر آتی کیونکہ اشوگ گہلوت نے انہیں عدیقش پد کے چناؤں میں کھل کر کے سمرتھن کیا تھا پہلے ہی انہوں نے اس پاتھ کا اعلان کر دیا تھا کہ وہ ملک آرجن کھڑگے کا سمرتھن کریں گے اور ساتھی تمام لوگوں کو بھی اس کا سمرتھن دیکھنے چاہیے تو ایسے میں کیا مانا جائے کہ کھڑگے بھلے ہی عدیقش تو بن چکے لیکن پکش پاتھ ان کے من میں دیکھنے کو مجھے ہیں ایسے سنکیت بتائے جا رہے ہیں ایسی باتیں جو ہے لگاتار ستر کے حوالے سے کہہ جا رہی ہے کہ ملک آرجن کھڑگے دراصل کانگریز کا عدیقش ہونے کے ناتے اشوگ گہلوت پہ اس لے بھی کھل کر کے کوئی فیصلہ نہیں لے رہے ہیں کیونکہ وہ اشوگ گہلوت کے پکش کے مانے جاتے ہیں ان کے ہیت میں ہمیشہ وہ دیکھے گئے ہیں اور سچین پائلٹ کے اگر بات کی جائے سچین پائلٹ کے جو حمایت کرنے والے نیتا ہے وہ اس طریقے سے بڑے پد پر پیراج مان ہی نہیں ہے تو وہ ان کے پکش میں کیسے پیچھا ہے کل ملا کر کے کہا یہ جا رہا ہے کہ کانگریز پارٹی کا جو ہائی کمان ہے وہ اس بڑے مدے کو لے کر کے یہ کہیں کہیں فیصلہ لے سکتا ہے اور ملک آرجون خرگے کے لیے یہ کہیں کہیں چنتا جنک بات مانے جا رہی ہے کہ واقعی کیا ملک آرجون خرگے کے خلاف کوئی بڑی بیٹھک بلائی جا سکتی ہے جس کے سنکیت ستروں کے حوالے سے لگاتار بتائے جا رہے ہیں اس کا اس ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے رہی تازہ ترین خبروں کے لیے نیکشنا نیوز کو دھنیواد موسیقی